رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم پرپورشن ریشو اور ریشو کے بارے میں بات کریں گے آپ کو پتا کہ ریشو کو ادو میں تناسب کہتے ہیں یہ دو مقداروں کا معازنہ کرنا ہے جن کے یونٹ ایک جیسے ہوں ریشو کین بی ریٹن ان تھری ڈیفرنٹ ویس اسے تین مختلف طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے جیسے فریکشن کے طور پر بھی اور جو دو نکتے ہیں ان کو کولون کہتے ہیں وہ ڈال کے بھی یا ٹو ڈال کے اے ٹو بی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین اور تین سکیئر ہیں بلو اور ایک ییلو ان کا پس میں معازنہ کیا گیا ہے اسی طرح ہم اس کو تھری کولن ون تھری ٹو ون یا فریکشن کی طرح تھری بائی وان لکھ سکتے ہیں تناسب کے سکیل میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے ہم سکس اسٹو ٹو تناسب وہی ہے لیکن سکوئر زیادہ ہو گئے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ہم تناسب کو ہمیشہ ایک ہی مقدار سے ضرب یا تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے سیم ویلیو سے ملٹیپلائی یا ڈیوائٹ کریں گے جیسے فور اسٹو فائیو اس ایکول ٹو فور اگر ہم ٹو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ایج اسٹو ٹین اور اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے تو فور اسٹو فائیو آ جائے گا ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ پروپورشن دو مقداروں کے آپس میں ایسا تعلق اگر ایک مقدار بڑھے تو دوسری بھی بڑھے اور ایک کم ہو تو ساتھ دوسری بھی کم ہو جیسے مثال کے طور پر ہم مارکٹ جاتے ہیں تو جتنی اشیاء خریدیں گے پیسے بھی اتنے زیادہ دینے پڑیں گے یہ ڈائریکٹ پروپورشن کی مثال ہے اسی طرح ایک مزدور جتنے گھنٹے کام کرے گا اتنی زیادہ اس کی کمائی ہوگی یہ بھی ڈائریکٹ پروپورشن کی مثال ہے اسی طرح ایک سرکل جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا ڈائیمیٹر بھی بڑا ہو جاتا ہے یہ بھی ڈائریکٹ پروپورشن کی مثال ہے ہم ایک سم لیتے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہ بانچہ فلاورز ہیں ایک سو چھپن روپے کے آتے ہیں تو اٹھائیس پولوں کی قیمت کیا ہوگی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے ایک پھول کی قیمت معلوم کی ایک پھول کی قیمت تیرہ روپے ہے وان ففٹی سکس ڈیوائیڈ بائی ٹویل اور ہم اس سے معلوم کریں گے کہ اٹھائیس پھولوں کی تین سو چوسٹھ روپے ہے پھولوں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور قیمت بھی تو یہ بھی ڈائریکٹ پروپورشن کا کوئسٹن تھا اب دوسرا جو ہے اس کو انڈریکٹ یا انورس پروپورشن کہتے ہیں یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر ایک مقدار بڑھتی ہے تو دوسری گھٹتی ہے اور ایک گھٹتی ہے تو دوسری بڑھتی ہے اور یہ جو آپ گراف دیکھ رہے ہیں یہ اس شکل کا گراف بنتا ہے عام زندگی میں اگر ہم اس کی مثالیں دیکھیں تو جیسے زیادہ لوگ ہوں تو کام کم وقت میں پورا ہو جاتا ہے یعنی لوگ زیادہ ہوں گے تو گھٹے کم ہو جائیں گے اسی طرح اگر کسی کیمپ میں لوگ ہوں زیادہ لوگ ہوں تو کراک سٹور جو کی ہوئی ہے وہ تھوڑے دن چلے گی اسی طرح اشیاء کی قیمت زیادہ ہو تو ہم بزار میں کم خریداری کرتے ہیں تو پیارے بچوں اسی طرح ہماری عمر ایک طرف تو بڑھتی ہے ہم بچے سے بڑے ہوتے ہیں لیکن ہم دنیا میں جتنی دیر رہنا وہ زندگی کم ہو جاتی ہے تو اللہ کے دوست بن جاؤ اللہ جو ہے قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں نور کی طرف لے جاتا ہوں اور شیطان روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کے دوست بنیں اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے وہ چیزیں چھوڑ دو جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا مثلا جھوٹ بولنا چھوڑ دو لانت بھیجی ہے غیبت کرنا چھوڑ دو پاکیزگی اختیار کرو قبروں کو سجدہ نہ کرو تعویز نہ پہنو تو پیارے بچوں ہم کس طرح سے سیدھا رستہ اختیار کر سکتے ہیں کیسے معلوم کریں اللہ کے دوست کیسے بنیں یہ بھی بہت آسان ہے اللہ سے دعا بہت زیادہ مانگیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں نماز کی ادائیگی پہ دھیان لیں روزہ رکھیں ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے میری شہر اگ سے قریب ہے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں موت کو یاد رکھیں اور اسلامی سکولرز کو سنیں بھلائی کی دعوت دیں ہمیشہ سچ بولیں اچھے کاموں میں مصروف رہیں وقت زیانہ کریں اور اچھے لوگوں کو دوست بنانا تو پیارے بچوں اب ہم ایک سم لیتے ہیں جس میں انورس پرپورشن ہے جیسے سولہ آدمی دیوار چپن گھنٹے میں تعمیر کرتے ہیں 16 men can build a wall in 56 hours how many men will be required to do the same work in 32 hours تو step 1 میں تو ہم variables identify کرتے ہیں تو اس میں hours گھنٹے ہیں اور آدمی ہیں اب ہم ان کے numbers لکھتے ہیں 56 میں hours میں 16 نے کیا تو کتنے آدمی 32 گھنٹوں میں کریں گے تو آپ دیکھیں یہ ایک triangle بن رہی ہے 56 اور 16 کو multiply کریں گے اور 32 کو divide کر دیں گے تو ہمارے پاس 28 میں آگے تو یہ inverse پرپورشن ہے کہ زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو time کم لگے گا تو امید ہے پیارے بچوں آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں کم لگے گے موسیقی